اکشے کمار کی یہ ہیروین ہو سکتی ہے بگ بوز چودہ کا حصہ ویل کون ہے وہ بتاؤں گی اس ویڈیو میں نمشکار میں ہرزم تھاکور اور آپ دیکھ رہے ہیں بولوڑ ہیڈ لائنز دوستو بگ بوز تیرہ کی سفلتہ کے بعد میں اب تیاری چل رہی ہے بگ بوز چودہ کے لئے اب جس طریقے سے بگ بوز تیرہ کی سفلتہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے ایسے میں بگ بوز چودہ میں ایسے لوگوں کو لانے کی ذمہ داری بگ بوز کی ٹیم کے پاس ہے جس کی ٹی آر پی جو ہے وہ ہمیشہ ہائی لیول پر ہے کیونکہ بھئی بگ بوز تیرہ جو ہے وہ یونیک جو رہا ہے اب ایسے میں دلچسپ بنانا ضروری ہو گیا ہے بگ بوز چودہ کو تو ایک کے بعد ایک جو ہے ایسے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے جن کی فان فالوئنگ سب سے زیادہ ہو جیسے کی بھابی جی گھر پہ ہے جو کام کرے ہیں شبانگی آدھرے انہیں اپروچ کیا گیا شبانگ نارنگ کو اپروچ کیا گیا ہے یہاں تک کی ناغین 3 کی اکٹریس سربی جوتی انہیں اپروچ کیا گیا ہے بل الگ لگ لوگوں کو الگ لگ اکٹریس کو اپروچ کیا گیا ہے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اکشے کمار کی پہلی فلم سوگند کی ہیروین شانتی پریہ کو اپروچ کیا گیا ہے بل میں آپ کو بتا دوں شانتی پریہ نے کافی سالوں پہلے ہی انڈسٹری چھوڑ دی تھی اور انہوں نے سردھات رے سے شادی کی تھی جس کے بعد دو ہزار چار میں سردھات رے کی جو ہے وہ مرتی ہو گئی تھی جس کے بعد جو ہے انہوں نے ابھی تک جو ہے دوری بنائی ہوئی تھی لیکن اب شانتی پریہ جو ہے وہ انڈسٹری میں واپسی کرنا چاہتی ہے اور سلمان خان کے اس شو سے بیٹر ہونے کوئی اور آپشن جو ہے وہ شاید سے نہ ملے اب ایسے میں شانتی پریہ جب بگ بوس چودہ کے گھر میں نظر آئیں گی آپ کو کیا لگتا ہے ایکسائٹمنٹ لیول کتنا زیادہ ہو جائے گا کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا باقی سب بھی اپ ڈیٹس کے لئے بن رہے ہیں بولیوڈ ہیڈلائنز کے ساتھ اور ہاں دوستو یہ بھی ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ کے حساب سے آپ بگ بوس چودہ میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں